انفرمیٹیو دنیا کے موزز ویورز خواتین کو ہجاب کرنے کا مشورہ دے دیا جبکہ اپنے الیکشن مہم کے دوران اس شخص نے کہا تھا کہ اگر میں صدر بنا تو ہجاب پہننے والی مسلمان خواتین کو نوکریوں سے نکال دوں گا کیا اس پرسرار وبائی مرض نے پوری دنیا پر اسلام کی حاکمیت واضح کر دی اور کیا یہ وبا انسانوں کے لیے وارننگ تو نہیں اور اس وبا کے ذریعے خدا بزرگو برتر نے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا اس حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے تاہم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس موزو کی جانب موزز خواتینوں حضرات دنیا کی موجودہ حالات دیکھے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے وبائی مرض کے ذریعے انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی دنیا کے بڑے بڑے ممالک ریاستیں اور فوجی طاقت رکھنے والے معمولی سے جراسین کو کنٹرول نہیں کر پا رہے میڈیکل فیلڈ کی تمام تر تحقیق بھی اس محلق جراسین کو قابو کرنے سے کاثر ہے جبکہ دنیا بھر میں حکمرانی کے دعوے دار اور خدای دعوے کرنے والی سوپر پاور یعنی امریکہ اس خونی قاتل کے سامنے بے بسی کی تصویر بنی دکھائی دیتی ہے ناظرین امریکہ میں حالیہ وبائی مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اور امریکی کے تمام پچاس ریاستوں میں اب تک اپنے قدم رکھ چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں فیس ماسک سینٹائزر وینٹی لیٹرز اور دیگر طبیعی الات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے لہٰذا اسی حوالے سے گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اہم علان سامنے آیا ہے جس نے اسلام کی حکانیت گیر مسلم پر واضح کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر حجاب کو ماسک کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے خواتین کی جان میں فوض رہ سکتی ہے جی ہاں ناظرین وہی امریکی صدر جو مسلم خواتین کے حجاب پر پبندیاں آئیت کرتا تھا اور اپنے الیکشن مہم کے دوران حجاب پہنے والی خواتین کو نوکریوں سے نکالنے کی بات کرتا تھا آج وہی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ خواتین کے لیے حجاب کس قدر ضروری ہو چکا ہے اور اسے استعمال نہ کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یعنی میسٹر ٹرمپ نے امریکی گیر مسلم خواتین کو اسلام کے سنہری اصول کو اپنانے کی درخواست کی ہے تاکہ ان کی جان بت سکے سبحان اللہ کیسے مالک و کائنات نے ایک وبا کی مدد سے اسلام کی اصلیت دنیا بھر پر واضح کر دی اور آج منکر اسلام بھی اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل درامت کرنے کا کہہ رہے ہیں ناظرین آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ار عہدے میں وبا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی ہے اور انہوں نے تاریخ کا رکھ موڑا ہے بڑی بڑی سلطنتیں اس کے باعث زوال پذیر ہوئی ہیں لیکن اگر تاریخ اسلام کی بات کی جائے تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اکتر ہجری یا اکاسی ہجری کی ابتدا میں بیت المقدس کی فتح کے بعد تعاون جیسا خوفناک وبائی مرض بظاہر فلسطین کے قصبہ کے امواز کے انواحی کے علاقے سے شروع ہوا لیکن آہستہ آہستہ اس وبا نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور باصف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد وبا شام اور ایران کے پورے درمیانی علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے اور لگ بھگ ایک ماہ تک خوفناک منظر جاری رہا یہ وہ دور تھا جب ہر خوفناک وبا کو کلی یا تاون کا نام دیا جاتا تھا اس وبا کے دوران بہت سی اموات ہوئیں ایک تکمینے کے مطابق اس مرض کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان مردوں عورتوں شہریوں اور فوجیوں کی وفات ہوئے حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اس میں اپنے خالقے حقیقی سے جاملے ناظرین اکرامی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آخری دور تھا آپ سور یا جابیہ کے مقام پر سفر کر رہے تھے تو وہاں سے اس وبا کے باعث وبائی علاقے میں داخل ہوئے بغیر آپ نے مدینہ منورہ واپس لوٹنے کا ارادہ کیا اور مہاجرینوں کے سرداروں سے اپنی ممکنہ حکمت عملی کے بارے میں مشاہدت کی کچھ صحاب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جس ارادے سے آپ وہاں تک آئے تھے اسے پورا کیے بغیر واپس نہ لوٹیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں جبکہ دوسرے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس موقع پر صحابہ رسول کو وبا کے خطرے میں ڈالنے سے اتراز کرنے میں ہی مسئلیت ہوگی لیکن ویورز تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دانشمندی پر مبنی حکمت عملی کو انسانیت کا دامن قرار دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق لوگ وبا کے دوران جہاں پر ہوں وہیں پر رہیں لہٰذا کرنٹین اپنے مقام پر محدود ہو جانے کا حکم ہے یہی وجہ ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وبا سے واپسی کا فیصلہ کر لیا معزز خواتین و حضرات امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جرار نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس موقع پر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واضح جواب تھا ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف فرار ہو رہے ہیں اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن اللہ عنہ کے موقف کی تائید کہ جب کسی قوم کی سرزمین پر وبا پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب یہ اس جگہ پر اثر انداز ہو جائے جہاں آپ مجھول ہو تو وہاں سے مت نکلیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام تدابیر اور احتیاط کے صحابہ کرام کے ہاں کیا اہمیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ واپس پہنچ کر بھی وبا میں مقتلع بلادوں شام کے لیے کئی اہم اقدمات جاری کرتے رہے جس میں سے ایک لوگوں کو پہاڑوں پر چٹ جانے کا حکم دینا بھی تھا اور اس عمل سے لوگوں میں وبا کے پھیلنے کا سلسلہ کم ہوا ناظرین روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک اور موزی مرض جس کا نام جزام ہے اس میں مقتلع لوگوں کو عوام سے الگ تھلگ ایک علیدہ مقام پر رکھا جاتا تھا شام میں اس طرح کا ایک مرکز تھا جس میں رہنے والے مریض مسیح دین کے پیروکار تھے حضرت امہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرکز کی سرپرستی فرمائی اور زکاة کے فنڈ سے رکوم مہیا کی اور اس طرح کرنٹین میں موجود لوگوں کے تامو قیام کی ذمہ داری مسلم حکومت نے خود قبول کی جبکہ آج دور حاضر میں دیکھا جائے تو دنیا بھر کے تمام حکمران اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ متاثرہ اشخاص کو کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے جبکہ سرحدیں بھی بند کر دی گئیں تاکہ ٹریول نہ کیا جا سکے اور بیماری کے پھلاو کو کم ہو اگر گور کیا جائے تو یہ تمام احکامات دین اسلام میں موجود ہیں باوضو اور صاف ستھرا رہنے میں محلق جراسیم انسان سے دور رہتا ہے اور ماہرین بار بار اس کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ اور بار بار ہاتھوں کو دھویں ناک کو صاف کریں اسلام نے آج سے کم و بیش چودہ سو سال قبل صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا جبکہ آج دنیا بھر کے ہیلتھ پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ موں کو ماس صرف ڈھام کے رکھ وہ ممالک جو مسلم خواتین کے ہجاب پر پبندیاں آئیت کرتے تھے وہ بھی اپنی رائعات کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی عورت کو ہجاب میں رکھو تاکہ وہ محفوظ رہے ویورز اس وباہ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ انسان کی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں آج بہت سے ممالک کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اس صحت نہیں کریت سکتے اٹلی جرمنی فرانس سپین اور دنیا کے خوبصورت ترین ملک سویزی لینڈ حال مختلف نہیں ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو مشینری ٹکنالوجی میں دنیا سے سب سے آگے ہیں انہیں آج یہ ملوم ہوا کہ جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہتے وہ محض ایک سراب تھا ہفتے کے چھے دن کو بیل بنے رہنے کا نتیجہ کیا نکلا یہ انہیں آج ملوم ہو رہا ہے دنیا کو آج ملوم ہوا کہ لوگ ڈام کیا ہوتا ہے جب فلسطین، افغانستان، کشمیر، برما اور شام کے مسلمانوں پر ظلم دھاتے جا رہے تھے جبکہ جب انہیں اپنے گھروں میں محصور کر کے ان پر بم پھینکے جاتے تب ان ممالک کے حکمرانوں اور ان کی عوام کو ان مظلوم مسلمانوں کی پرواہ تک نہ ہوتی تھی آج یہ سب کچھ اپنی جانے بچانے کے لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح ادھر ادھر چھک رہے ہیں قدرت کا بھی کیا عجیب نظام ہے شاید یہ وبا طاقتور اور مظلوم ممالک میں توازن قائم رکھنے کے لیے وجود میں آئی ہے کیونکہ اب سے پہلے تک تو غریب اور مجبور صرف ظلم کی چکی میں پیس رہا تھا لیکن اس وبا نے صدر، وزرعظم، بادشاہوں، شہزادے، شہزادیوں کو اپنی جان بچانے پر مجبور کر دیا برطانوی وزیرعظم بورلس جامسن لندن کے ایک ہسپتال میں ایک وبا کی لپیٹ میں ہے اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے قوم کے نام اپنے بیان میں کہا کہ خدارہ اپنے گھروں میں رہیں یہ مرض بہت خطرناک ہے باہر نکلنے کوئی کوشش ہرگز نہ کریں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اسی طرح کنیڈین وزیرعظم جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ اور ایران کے وزیرعالہ کو بی اس موزی مرض نے اپنے پنجوں میں جگڑ رکھا ہے خواتینوں حضرات اس صورتحال سے نکلنے کا واحد حل اللہ کو راضی کرنا ہے بے شک زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کے اپنے نامہ امال کی وجہ سے آتی ہے زمین پر کون سا ظلم ہے جو گزشتہ دس پندرہ برسوں میں نہیں کیا گیا مسوم بچوں عورتوں حتیٰ کہ بزرگوں کو کڑے مکوڑوں کی طرح مارا گیا انسانوں نے دوسرے انسانوں کے حقوق کو جب چاہا پامال کیا آج ان تمام گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے اس وقت کرنے کا صرف ایک ہی کام ہے سچے دل سے کی گئی توبہ اور استقوار سے ہی اس عذاب سے نکل سکتے ہیں لہٰذا میرے دیکھنے اور سننے والوں سے التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تاکہ اس عذاب سے چھٹکارہ مل سکیں ویورز ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفرمیٹیو دنیا کو ضرور سبسکراب کر لیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ